بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کا اردو خبرنامہ لے کر ہم آپ کی چکلت میں حاضر خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے پاس داؤن کر رہا ہے شاندار فیدرک سراجوری قدل سلی نگر آج کی اہم خبروں پر ایک نظر شمالی کشمیر کے دلہ بارہ مولا میں مبینہ تور فورس کی طرف سے غرقیاب کیا گئے دستالہ معصوم فیضان احمد کی ہلاکت کے بعد واضی کے تی علاقوں میں رہا کر لاش باز جاب کرنے کی کوششیں جاری شہر سنگر میں فورسز کی جادوی جس کے پچھت تک سالہ عمر رسیدہ شخص لہوالحان گرفر پاسد ناقاد قبول با سیکرچر کی رفتار یہاں خبرنامہ میں آج کی اہم سرکیاں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ شمالی کشمیر کے دلہ بارہ مولا سے ملی اطلاعات کے مطابق شمالی کشمیر کے دلہ بارہ مولا میں کل احتجالی مظہرے کے دوران فورسز کی طرف سے مبینہ طور گھر کے آب کیا گئے دس سالہ معصوم فیضان احمد کی ہلاکت کے بعد بھڑھ کے پرتشدد مظہروں کو روکنے کے لئے سوپور میں کرفیو نافذ کیا گیا جبکہ شہر سنگر سمیت وادی کے دیگر قضبوں میں گیائر اعلانی کرفیو اور سخت ناقابندی کا اطمام کیا گیا تھا اسی دوران کئی علاقوں میں آج پرتشدد مظہرے ہوئے ہمارے نمائنے کے مطابق شمالی کشمیر کے بارہ مولا میں میں اگر کے آب ہوا تھا جس کے بعد پورے صلح میں پرتشدد مظہروں کا تازہ دور شروع ہوا تھا اور حکام نے کسی بھی طرح کے گھڑھ بڑھ کو روکنے کے لئے حکم امتنائی علاقوں کیا تھا زبراعہ ہمارے نمائن دے گلزار احمد نے لرحاکین کے ساتھ بات کی اور کئی اہم لوگوں کے ساتھ بات کی آئے ان کے تاثرات آب تک پہنچاتے ہیں اگر جسمت ایک ایس نیوک نفت دیل ایک ایس ٹھوکنے موہر دون باند ایک ایس ٹھوکنے رہتا زباند یو اجس ناف اللین پہن بحوار لڑکا گریت تو گربہ اٹھ موت چس نہیں موزور ازا شہر سنگر سے ملی اطلاع کی مطابق آج بیچتر علاقوں میں گیر اعلانیا کرشو کا نفاظ عمل میں آیا گیا ہمارے نمائنے بلال فرقانی کے مطابق شہر سنگر کے نوہٹہ ماما رینواری سیدہ قدل سورہ بٹمالو مائسمہ کرالکورڈ اور سونوار پولیس اسٹیشنوں میں گیر آنے نے کرفیو نافذ کیا گیا اور کسی بھی شخص کو باہر آنے کی اجازت نہیں دی گئی اس دوران گیر سرکاری دفاتر تعلیم ادارے نجی ادارے دکانات اور بینک بند رہے جبکہ ٹرافک کا سڑکو پر نام و نشان نہ تھا ہرسو ماہور کشیدہ اور پورتناب لگ رہا تھا لوگوں نے گروہ میں بیٹھنے کو ہی ترجیح دی نمالے کی مطابق صفا قدل نورباغ نوہ قدل کاؤڈارا نوہٹا سکی ڈافر اجوری قدل گوجوارا علاقوں میں فورسز کی بنکر گاریاں سرکوں پر کھڑی کی گئی تھی اور سرکوں کو بند کیا گیا تھا جبکہ فورسز کے ادارے دستے بڑے پیمانے پر تائنات تھے باپور سے میری اطلاع کے مطابق آج ایک پورمنٹ جلوس برامت ہوا جس میں باری تعداد میں مرد و زن کے علاوہ چھوٹے بچوں نے شرکت کی غریتگاہ کے پروگرام کے تحت جلوس میں شامل افراد اسلام اور آزاد کی حق میں زوردار نارابادی کر رہے تھے یہ جلوس نمالے بل خانکہ سے شروع ہوا اور خریوچوک قدلبل طلبات سے ہوتا ہوا نمالے بل پانپور میں پورمنٹور پر اختاب پذیر ہوا جمع کشمید لیبریشن فرنڈ آر کے برطانے میں مقیم قائدین راجہ زفر اور شویب شاہ نے بادی کی صورتحال پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فرنڈ کے سینر وائس چیئرمن جاویدہ ہنمیل کی مسترسل گرستاری پر افسوس کا اظہار کیا ہے شہری سنگر سے اگلی خبر یہ کہ سیکیورٹی فورس نے آج مغرم الباغ میں ایک عمر رسیدہ شخص کو پکڑ کر اس کا شدید ضد گوب کیا جس کے نتیجے میں مذکرہ شخص شدید طور پر زخمی ہوا اطلاع کے مطابق گلام نبی نداب ساکر اقبال پارک سرینگر نامی پچھتر سالہ بزرگ اپنے بائی کے گھر واقعہ بٹا مالو جا رہا تھا کسی دوران بقول گلام نے بھی نداب کے علاقے میں تائنات سیکیورٹی فورس نے بلا وجہ اس کا شدید ضد گوب کیا اور اسے لہو لہن کر دیا اگرچہ مذکرہ بزرگ شخص نے شناختی کار دکھانے کی کوشش بھی کی تاہم سیکیورٹی فورس نے ایک بھی نسونی اور ان پر زبردست لاتھیاں برسائی بعد میں مقامی لوگوں نے مذکرہ مغمر شخص کو انہا جو والجر کے لئے اسپتال لیا واضح رہی مذکرہ شخص پرسار بارتی کا سابق ملازم رہ چکا ہے اور وہاں سے ریٹائر ہو چکا ہے جمع کشمی بار ایسوسیشن کے صدر میا عبدالقیون کے بعد بار کے جنرل سیکیورٹی جی ان شاہین کو پبلک سیف ٹیکٹ کے تحت گرفتار کر کے رجوری جیل بیج دیا گیا جبکہ ان کی گرفتاری کی کئی جماعتوں نے مضمت کی اطلاع کی مطابق کل شام بار جنرل سیکیورٹی جی ان شاہین کو اپنے گھر ترال جاتے ہوئے نیت پورا کے نظری گاڑی سے نیچے اتارا گیا اور گرفتار کیا گیا بعد میں شاہین کو پبلک سیف ٹیکٹ کے تحت رجوری جیل منتقل کیا گیا جس پر کئی الہجگی پسند تنظیموں نے شہزید مضمت کی ہے